ایران سے ایران کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پہ اٹیک ہوا جس میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے یہ افغانستان کے بعد یعنی آپ کے دوسرے بارڈرکٹ سے یہ معاملہ یہ خراب ہوا ہے پہلی بات تو یہاں پہ یہ جو باتیں ہم ساری کر رہے ہیں حکومت کے حوالے سے جیسے آپ نے زوال کیا اور باقی جو باتیں ہیں یہ ساری سورسز یا ذرائع یہ ہمیں ڈی جا رہی ہیں خبریں وزیر آزم ہاؤس سے پریس لیز آ رہی ہیں باقی جو لیکن ایک جو بہت بہت سارے بہرانوں میں ایک اور بہران جو سب سے بڑا ہے اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت حکومت کہیں ہے نہیں مطلب اگر پوچھا جائے کہ کون سا فیصلہ کہاں پہ کون کر رہا ہے تو یہ تلاش گمشدہ والا حساب ہے مظلہ مثال کے طور پہ جو ہمارے وزیر آزم ہے شباہ شریف صاحب وہ جب سے متحدہ عرب امارات سے آئے ہیں تو وہ لاہور میں ہیں اچھا اب یہ جو کل میٹنگ ہوئی جس میں بریفنگ دی فائننس کے لوگوں نے تو یہ بھی وہاں سے ویڈیو لنک پہ پھر اس کے بعد آج جو رشین منسٹر ان کے انرجی منسٹر آئے ہوئے ہیں ڈیلگیشن آئے ہوئے ہیں تو وہ نکولائی شلگنوف جو ہیں وہ اب جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسلامباد سے آ رہی ہے لیکن وہ اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ملاقات لاہور میں ہوئی یعنی یہاں سے رشیہ کے جو منسٹر ہیں وہ بھی لاہور گئے ہیں تو اب وہ لاہور میں کیوں ہیں پرائیم منسٹر اتنے دنوں سے یہ میں نہیں جانتا کیا لاہور میں سرگرمیاں ہیں مطلب وہاں پر اسلامباد میں اس وقت ہونا چاہیے سب تمام لوگوں کو وزیر اطلاع بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں اور حکومت اس وقت دیکھیں بہت ایک سنگین مسئلہ ایک اور نیا کھڑا ہو رہا ہے بیچ میں وہ یہ ہے کہ ایران سے ایران کی طرف سے پاکستان کی سرزمین پہ اٹیک ہوا جس میں چار سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے اور پھر اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے ایرانی سفیر کو طلب کر کیا گیا ہے پہلے مضمت اس کی ہوئی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ وغانستان کے بعد یعنی آپ کے دوسرے بارڈرکٹ سے یہ معاملہ یہ خراب ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ یہ جو معاملات کہ جی آج پرویز علی صاحب نے کہا کہ جی کل دیکھیں دس وقت کے دس منٹ پہ یا گیارہ منٹ پہ رات کو یہ جو پنجاب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا فیصلہ ہے یہ چلا جائے گا الیکشن کمیشن کے پاس اور آج بھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی مطلب ٹاکنگ ٹرمز نہیں ہے اور پرویز علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کیئر ٹیکر بنایا الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے اچھا اب اور ساتھ ہی یہ جو معیشت کے حوالے سے کہ جی کیا ہونے جا رہا ہے کیسے آئی ایم ایم کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں دیکھیں ڈیفالٹ ایک یشو ڈیفالٹ نہیں پروپر ورڈ لفظ یہ ہے کہ ٹیکنیکل مطلب آپ کے پر ڈالرز نہیں ہے ایشو یہ ہے اب اس میں ایسا نقبال صاحب نے آج کہا کہ ہمیں تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑی گئے کہ لوگ اپنے چھپائے ہوئے ڈالرز کو باہر نکال لیں تو اب شبر جدی صاحب اگر ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں تو ذرا ان سے پوچھیں معیشت پہ بھی گہری نظر ہے اور ایف بی آر کو بھی ہیٹ کرتے رہے ہیں شبر جدی صاحب سلام علیکم والیکم سلام شبر جدی صاحب یہ ذرا بیان کیجئے گا کہ حکومت نے غالباً اب اطلاعات ہی آ رہی ہیں کہ یہ کہہ رہی ہے حکومت اب تیار ہو گئی ہے اس وقت کہ جی وہ آئی ایم ایف کی شرائط مان لیں گے اصلاح اب مجھے بتائیں کہ اب پھر اب کیا ہو اب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ اب یعنی اور اسٹیٹ بینک کی گورنر نے بھی کہا ہے کہ ڈالرز آنے شروع ہو جائیں گے اگلے ہفتے سے اب ایک تو تاخیر ہوئی ہے سعودی عربی کی طرف سے آج کہہ دیا گیا ہے کہ ہم نے تمام انہوں نے کہا ہے کہ تمام ملکوں کو اب جو گرانٹس اور امداد اور سرمایہ کاری ہے وہ اب شرائط کے ساتھ ہوگا مختلف شرائط کے ساتھ شرائط کے بغیر نہیں ہوگا اب ایشو یہ سارا کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آنا ہے سعودی عربی کی تو اس کا امداد نہیں ہو رہی امداد کے ساتھ اور شرائط ہوں گی اور یہ تمام دنیا کے لیے یہ ان کی طرف سے بات آئی ہے اچھا یہ تکھیں یہ یہاں پر اگر ہم نے جانا ہے الیکشنز کی طرف تو پھر اس میں یعنی کیا نواز شریف صاحب ظاہر ہے وہاں پہ اجلاس میں یقین فیصلہ ہوا ہوگا لندن میں تو اگر تو الیکشنز کی طرف جانا ہے تو اس وقت یہ فیصلہ کیوں ہو رہا ہے اور کیونکہ بات پہلے یہی کہی جا رہی تھی کہ کیونکہ ان کی جو شرائط ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ڈالر کے ساتھ جو ہے وہ ڈالر اصل بتائے جائے ڈالر کتنے کا ہے اس وقت اگر جا کے کسی بھی بینک کا کریٹر کارڈ آپ اس سے پیسہ نکلوائیں تو وہ بینک ریٹ پہ نہیں کٹیں گے پیسے جو ہیں وہ اوپن مارکٹ ریٹ پہ وہ دو سو پچاس دو سو ساٹھ جو بھی بینک کا کارڈ ہوگا ان کی مرضی ہے وہ جو بھی اس پیریٹ پہ کٹ لیں تو ایشو یہ ہے کہ ڈالرز کی ایک بڑی کمی ہے اور ایسین اقبال صاحب نے آج کو تسلیم بھی کیا اچھا اب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جا چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی دفعہ آئی ایم ایف کے پاس گیا ہے اور شاید اتنی دفعہ کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ شاید اس نے اٹھاون سے لے کے اب تک ہم تئیس بار گئے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ٹھیک ہے اور صرف اٹھاسی سے لے کے ہم تیرہ دفعہ گئے ہیں مطلب تیرہ دفعہ ہم نے یعنی اس کے ان کی شرائط پوری نہیں کی شرائط پوری شبار زیدی صاحب اگر ہمارے سب نیک ہے تو اس سے بات کنٹینیو کرتے ہیں دیکھیں شاید صاحب پہلے آپ تھوڑے گراؤنڈ ریلیٹی کو سمجھ جائیں گراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے اس وقت کہ میرے پاس تقریباً ساڑھے چار بلین ڈالر ہے اور ساڑھے چار بلین ڈالر کی ایل سیز میری انپیٹ پڑی ہوئی ہیں مطلب یہ کہ وہ اگر میں کلیر کر دیتا ہوں تو میں زیرو پہ چلا جاؤں گا ٹھیک ہے تو میں ان کو کلیر نہیں کر رہا اچھا دوسری بات جو مجھے امید تھی وہ یہ تھی کہ سعود سعودی ریبیا یوئی اور جنیوہ سے مجھے کوئی افرنڈ کیش مل جائے گا وہ کیش مجھے نہیں ملا کیونکہ سعودی عرب نے اسٹرنگ لگا دیا کل وہ سامنے انہوں نے بات صاف کر دی کہ وہ ہمیں نہیں جانے والے وہ ریفارم کے بغیر